آگے بڑھیں گے تلا بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے سابق صدر پرویز مشرف کی یقیناً ایک باپ تمام ہوا وہ جہان فانی سے کوچھ کر گئے ہیں ان کی میت قدشتہ روز کراچی پہنچ چکی ہے ان کے جستخاقی کے آج ان کی تقفیم کی جائے گی وان فورٹی فائف پہ ایکسپیکٹیڈ ہے زور کی نماز کے بعد ان کی نماز جنازہ ملیر کینٹ کے پولر گراؤنڈ میں ادا ہوگی اور یقیناً وہی پر ان کو آرمی گریویارڈ میں ان کی تقفیم کی جائے گی پرویز مشرف صاحب کا میں نے انٹریو کیا ہے اور مجھے ان کی بڑی یادیں ہیں میرے پاس اور بہت ساری باتیں ایسے کرتے تھے جو ملک کو بدلنے کی باتیں ہوتی تھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے میں جاؤں ہوں جتنے لوگ دیکھنے والے ہیں ان کے لئے فاتحہ پڑھیں ان کے لئے دعا کریں کیونکہ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی گھر والوں کو بھی صبر و جمیر اطاف فرمائے مشکل وقت ہوتا ہے پاکستان کے بڑے نامور لیڈر رہے ہیں دس سال سے اوپر پاکستان کی لیڈرشپ کا انہوں نے ان ذمہ داریاں نبھائی ہیں برویز مشرف صاحب کے اوپر یقیناً کافی سارے سکینڈلز ایشیوز ان کے دور میں رہے لیکن پھر بھی ایک پاپیلر لیڈر ہیں پاکستان کے آج بھی ہیں آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں اور جو ان کی پرسنیلٹی تھی جو ان کا کرسما تھا جو ان کا سٹیکچر تھا جہاں وہ جاتے تھے جو روپ جو دب دبا تھا وہ آج بھی لوگ کو یاد ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ لوگ کبھی پرویز مشرف صاحب کو بھلا پائیں گے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر و جمیر اطاف فرمائے آمین سالک شاہ ہمارے نمائندے اس وقت موجود ہیں وہاں پہ ان سے جانیں گے کراچی میں ہی ہیں اور ان سے جانیں گے کہ اس پر صورتحال کیا ہے تطفین کی کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں لوگ آ گئے ہیں وہاں پہ ان کے شدار پہنچے ہیں کہ نہیں جی سالک بتائی گا کیا آپ ڈیٹ ہیں آپ کے پاس جی بالکل سب سے پہلے پاکستان کے نارے کے خالق پرویز مشرف جو گشتہ جنہوں دبائی میں انتقال کر گئے تھے ان کی معید کو گشتہ شب ہی اسپیشلی تیارہ سے جو کراچی پہنچایا گیا تھا جس کے بعد انہیں پروٹیکول عزاز کے ساتھ جو ان کی معید کو ملیرکن لے جایا گیا تھا اس حوالے سے حکام کا یہ کہنا ہے کہ ان کی نماز جنازہ آج بعد نماز زہر پونے دو بجے ملیرکن کے جو پولو گراؤنڈ ہے وہاں پر ادا کی جائے گی جس کے بعد ان کی تطفین جو ہے آرمی قبرستان میں کی جائے گی اس حوالے سے سیکیورٹی کے سخترین اندظامات کیے گئے ہیں حکام کا یہی کہنا ہے کہ وہاں پر آنے والے جو افراد ہیں ان کو باقاعدہ پروپر چیکنگ کے بعد شناتی کارڈ اور تمام ڈاکرومنٹس کی تصدیق کے بعد نماز جنازہ میں جانے کی اجازت دی جائے گی اور اس حوالے سے حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہاں پر سخت تین سیکیورٹی کے اندظامات کیے گئے ہیں گزشتہ شب سے ہی وہاں پر سیکیورٹی بڑھا دی گئی تھی گزشتہ دو دی نوزہ جبکہ آرمی قبرستان جہاں پر ان کی قبر کی تیارے کی جائے تھی وہاں پر بھی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے اس حوالے سے حکام یہی کہہ رہے ہیں کہ آج بعد نماز جہور ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی جس کے بعد انہیں سرکاری پروٹیکول کے ساتھ سپردے خاک کیا جائے گا جی سرکاری پروٹیکول کے ساتھ سپردے خاک کیا جائے گا سالک شاہ تھانکیو سو بیری مچ بہت بہت شکریہ آپ نے کیا یقیناً ایک بہت بڑا لیڈر پاکستان کا جو دنیا میں نہیں رہا ہے لیکن وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا غم کی سلمنا گھڑی میں بول سانہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لوائکین کے ساتھ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے